اسلام علیکم دوستو دوستو جرنل آصف غفور کی قائدانہ سلائیتے آپ سب کے سامنے ہیں اور بھارت ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے اتنا پریشان تھا کہ جب ان کی پروموشن ہوئی تب بھارت نے سکت سانس لیا تھا اور بھارتی میڈیا پر کافی خوشی منائے گئی تھی لیکن بھارت کے لیے جرنل آصف غفور نیا ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں دوستو پاکستان آرمی نے نیٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے جرنل آصف غفور کا نام لیا ہے اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر رہتے ہوئے جو کچھ وہ کہا کرتے تھے جو کچھ وہ ٹویٹ کرتے تھے اب ڈی جی آئی ایس ای بن کر وہ سب کچھ عملی طور پر کرنے والے ہیں اس لیے دوستو بھارت پر ان کا ڈی جی آئی ایس ای بننا بجلی بل کر گھر چکا ہے جرنل بخشی نے نیوز ٹینٹی فور کو بتایا کہ بھارت کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں بھارتی سینہ کو پہلے سے کے گناہ زیادہ چکرنا ہونا ہوگا کیونکہ دنیا کی نمبر ون ایجنسی کا سربراہ وہ آ چکا ہے جسے بھارت کی رنگ رنگ کا پتہ ہے وہ جانتا ہے کہ بھارت میں کیسے انفارمیشن جنگ لڑی جائے اور کیسے جیتی جائے وہ جانتا ہے کہ بھارتیوں کے دماغ کیسے گمائے جائے وہ یہ بھی چی طرح جانتا ہے کہ جنگ کے دوران رپورٹنگ کیسے کرنی ہے وہ بھارت کی تمام کمزوریاں بڑی قریبی سے جانتا ہے اس لیے وہ دی جائے یا سائی بن چکا ہے اور بھارت کے لیے کافی خطرہ ہو چکا ہے